اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بلیس بنانے کا پرفیکٹ طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیس پر بلیس سوٹ نہیں کرتی ریش ہو جاتی ہے ایفیکٹ کر جاتی ہے اور ان بچیوں کے لیے ہے جو ابھی سیکھ رہی ہیں جن کو ابھی صحیح بلیس بنانی نہیں آتی تو اگر آپ میرے طریقے سے بلیس بنائیں گے تو آپ کی بلیس کبھی بھی فیس پر کسی قسم کا رییکشن یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور ساتھ میں میں کچھ احتیاط بھی آپ کو بتاتی چلوں گی جس وجہ سے بلیس سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہے یا جن کی سکن کو بلیس سوٹ نہیں کرتی ہے ان کے لیے بہت زبدست طریقہ بتاؤں گی تاکہ وہ بھی بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بلیس کر سکیں اچھا ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو ایک سیکرٹ ٹپ بھی بتاؤں گی تو یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو میرے یہ ورڈ سن کر ڈائریکٹ ویڈیو کے اینڈ پر پہن جائیں گے تو ان لوگ اسے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو سیکرٹ ٹپ بھی مل جائے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو جانے پڑھنے سے پہلے لازمی ہے کہ میرے جانب کو ضرور سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس چینسیز کی پروکسائیڈ ڈویلپر ہے کریم ڈویلپر ہے یہ فیس اور ہیر کے لیے یعنی دونوں کے لیے یوز ہو جاتا ہے یہ ٹونٹی والیوم ہے اس کا اور دکھا ہوا ہے جی فور پروفیشنل یوز اونلی یہ صرف پروفیشنل ہی نہیں عام لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں بس طریقہ پتہ ہونا چاہیے تو نیکسٹ یہ تو اور یہ اس کا بلیچ پاؤڈر ہے میرے پاس تو یہ بلیچ ہے میرے پاس تو یہ آپ کسی بھی قسم کی بلیچ کسی بھی برینڈ کی بلیچ اس فارولے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو میں بلیچ یوز کر رہی ہوں سیم وہی آپ نے لینی ہے آپ کوئی بھی بلیچ یوز کر سکتے ہیں تو آئیں چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا چمچ یہ ابھی پورا چمچ نہیں ہے جو میں اس کا پاورڈر ڈال لیا ہے ابھی پورا چمچ نہیں ہے تقریبا ہاف چمچ سے زیادہ اور ایک چمچ سے کام ہے تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم نے پورا چمچ ایڈ کرنا ہے آپ کونٹیٹیز کی دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے اسے مکس کر کے جانا آپ نے پھر اپلائے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اسے جانا یہ بس ایسے ایسے مکس کیا اور اپلائے کر لیا ہے آپ نے اسے کریمی فارم میں لانا ہے اسے اچھی طرح سے جانا یہ مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ کریمی فارم میں نہیں آجاتی ہے یعنی اس کے جو پسٹلز ہیں جو اس کے سکرپر ٹائپ جو اندر ہوتے ہیں دانیں وہ آپ نے حتم کرنا ہے اچھا آپ نے اس کی احتیاط بھی ساتھ سن لیں اکثر کبھی کبھائی لڑکیاں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں ٹائم نہیں ہوتا ہے تو جلدی جلدی بلیچ کر لی اور سائیڈ فیکٹ ہو گیا ہے یا کئی شاپنگ سے آئی ہیں یا یونیورسٹی وغیرہ سے آئی ہیں تو کئی فنکشن پر جانا ہے تو بلیچ لگا لی پھر نہ وہ فنکشن پر جانے والی رہتی ہے اور نہ ہی یونیورسٹی وغیرہ اور گھر والوں کی ڈانٹ الگ تو بہن اگر بلیچ کرنی ہی ہے تو سب سے پہلے سکن کو بلیچ کے لیے پرپیر کرو آپ بلیچ کر رہی ہو کوئی لوشن نہیں لگا رہی یا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا یقین ہوگا تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے فیس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے یہاں پہ میں دو سٹیپ آپ کو بتانے لگے یہ آپ نے بلیچ سے پہلے ضرور کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فیس واش کرنا ہے پھر آپ نے آئیس کیوپ کو ایک منٹ کے لیے اپنے فیس پر رب کرنا ہے اور پھر ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا دن آپ نے بلیچ اپلائے کرنی ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے بلیچ بنانی ہے یعنی ایک چمچ ڈویلپر کا اور جن لوگوں کی سنسٹیف سکن لینا ان لوگوں نے ہاف چمچ جانا پاورڈر کا ڈالنے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے ہیں اور یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں آپ نے اس کو مکس کرتے ہی اپلائے نہیں کر لینا ہے بلکہ یہ دیکھیں اس طرح جب کریمی فارم میں آ جائے تو پھر آپ نے جانا اپنے فیس پر لگانا ہے تو جو سنسٹیف سکن والے ہیں انہوں نے بلہ کیا کرنا ہے انہوں نے اس کو مکس کر کے تقریباً دس سے بیس سیکنڈ کے لیے جانا رکھنا ہے پھر اسے مکس کر کے اپلائے کرنا ہے اگر آپ نے اسے دس پیس سیکنڈ کے لیے جانا اپلائے نہیں رکھنا تو آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور پھر جانا آپ نے اسے لگانا ہے جیسے کہ میں اسے جانا مکس کر رہی ہوں کریمی فارم میں اس طرح سے آپ نے لانا ہے جب یہ کریمی فارم میں آ جائے دن آپ نے اپلائے کر لینے اس طرح سے کسی قسم کا فیس پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا گارنٹی سے کہہ رہی ہوں اگر آپ اس طرح سے جانا سنسٹیف سکن والے بلیچ اپلائے کرتے ہیں تو ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور اسے آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ اپنے فیس پر رکھنا ہے اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا تھا سیکرٹ کا تو سیکرٹ یہ ہے کہ اگر سالونز پر ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینہ بلیچ کے سکن پولش چاہیے یعنی جن لوگوں کو ہیر گولڈن ہونے کا ایشو ہوتا ہے کہ ہیر نہ گولڈن ہوں تو وہ یہی طریقہ اپلائے کرتے ہیں یعنی نو بلیچ فیشل اور وہ اس طرح جو ہے نا فیشل کا ریزرٹ بھی آ جاتا ہے تو ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سالون والے جو کام کرتے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے تو بہن آپ خود گھر پر بھی سالون کی طرح جانا بلیچ یا سکن پالش جو بھی آپ نام دینا چاہو کر سکتے ہو بیسکلی یہ یہی وہ میتھوڈ ہے جس سے فیشل کے بینہ بلیچ بھی بہت اچھا ریزرٹ آتا ہے کیونکہ اس میں یہ سیکرٹ ٹپ یوز کی جاتی ہے تو اب آپ اسے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کیسی ہو گئی ہے بلکل پریمی فارم میں آگئی ہے تو سینسٹیم سکن والوں کے لیے جانا یہ بیسٹ ہے آپ اسے بینہ ٹرے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے تو پلیز کمر سیکشن میں ضرور لکھے گا کہ میں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ